اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفیر حسن آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل لیسنس ان انفو دوستو آج ہم میڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے کیونکہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اسے صحیح طریقے سے دعا مانگنی بھی نہیں آتی اور بارہ تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگتا ہے کہ دیکھنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ دعا مانگنے کی حیت میں ہے دعا مانگن ہو ہٹ کے ہو تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں یہی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی دعا کو سنت کے مطابق ڈھال کر کے سنت کے مطابق مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تاکہ آپ کو دعا مانگنے کا صحیح اور سنت طریقہ معلوم ہو جائیں کیونکہ دوستو دعا ایک ایسی چیز ہے جب ساری چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دے اس وقت فطری طور پر آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اڑ جاتا ہے اللہ تعال دعا کی بارگاہ میں تو جانیں گے اس ویڈیو میں دعا مانگنے کا سنت اور صحیح طریقہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کی ویڈیو پسند آئے تو کر دے لائک اگر چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نہ پریس کر دے بیل آئیکن کو اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم پانچ مسلمانوں تک شیئر کر دیں تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں 5 سٹیپس بتاؤں گا دعا مانگنے کے جس کے مطابق آپ کو بھی دعا مانگنی ہے جیسے کہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں نمبر وائز نمبر ایک دوستو سب سے پہلے آپ کی ولا روح ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائے اس انداز میں آپ کے دونوں ہاتھ ہو کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتہلیاں آنکھوں کے سامنے ہو اور جو آپ کی بغلے ہیں وہ کھلی رہے ایک دوسرے سے جڑی اور ملی ہوئی نہ رہے بلکہ الگ الگ رہے نمبر دو اس کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور حمد بیان کریں حمد بیان کرنے کے لئے سب سے بہتر سورہ فاتح ہے آپ اس کو ہی پڑھ لیا کریں نمبر تین اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اب کوئی بھی درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں لیکن بہترین درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں یعنی کہ درود ابراہیمی نمبر چار جب آپ دعا مانگے تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ رو رو کر کے دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آجیزی اور ان کے ساری کو ظاہر کرتے ہوئے گرگرہ کر کے دعا مانگنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو گڑ گرا کر اور چھکے چھکے سے پکارو یاد کیا کرو اسی مقام پر حجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو رو رو کر اور گڑ گرا کر کے دعا مانگو اور اگر رونا نہ آئے تو شکل ایسی بنا لو جیسا کہ تم رو رہے ہو یعنی رونے جیسی شکل بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو جو آپ کی حاجت اور ضرورت ہے جیو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ مانگو تو دوستو یہ نمبر چار ہو گئے اور نمبر پانچ ہے کہ دعا کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور اس کے بعد نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر پھر آمین کہے کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھر لیا کرو تو دوستو دعا مانگنے کا یہ ہے صحیح طریقہ جس کو میں نے فائب سٹیپس کی شکل میں پانچ نمبر وائز آپ کو بتا دیا یہ ترمید شریف کی حدیث میں موجود ہے اور آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے سنت کے مطابق جیسا کہ میں نے بتایا دعا مانگنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سنت طریقے کو پسند فرماتا ہے کیونکہ سنت میرے نبی کی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سنت طریقے سے دعا مانگنے کو پسند فرماتا ہے تو جو دعا سنت طریقے سے مانگی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا کمیت کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب دک کے لیے چیک کر آف یورسیلف خدا حافظ